ناظرین کی خدمت میں عزیز بلگامی کا آداب میں آج نئے عزم سے پر تول رہا ہوں کوئی میری پرواز کی راہوں میں نہ آئے ناظرین اکرام کرناٹک کی ساحلی بستی ایک معروف شہر جسے بھٹکل کہتے ہیں وہاں کی ایک مایانات شخصیت جو اس وقت تعلیم کے میدان میں سرگر میں عمل ہے اور ابو الحسن علی میاں ندوی اکیڈمی سے وابستہ ہے اور اس وقت مختلف شعبوں میں جن کا کام جاری ہے مولانا محمد علیاس ندوی آج ہمارے مہمان ہیں اور آج ہم ان سے مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں مولانا محترم میں آپ کا اپنی سٹیڈیوز میں خیر مقدم کرتا ہوں اور سب سے پہلے آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ اس وقت پورے ملک میں آپ کی باسعادت سرگرمیوں کا غلغلہ ہے تو اتنی قلیل مدت میں آپ نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائید رحموالہ ہے ناظر صاحب میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں اپنی ٹوٹی پوٹی خدمات کو دور درشن کے دری اپنے ناظرین کے سامنے پیش کر سکوں سب سے پہلی بات جو آپ نے حسن زن قائم کیا مجھ سے کہ اتنی کم مدت میں اتنا بڑا کام انجام پایا سچی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں اس میدان میں تعلیم اور دعوت کے میدان میں جو بہت بڑا کام ہو رہا ہے اس کو اگر ہم دیکھیں اور اس کی تفصیلات معلوم کریں سچی بات یہ ہے کہ ہمارا کام بلکل نہ ہونے کے برابر ہے یہ محض آپ کا حسن زن ہے اللہ اس کی لاج رکھے دوسرا آپ کی گفتگو کا نکتہ یہ تھا کہ اتنی مدت میں یہ کام کیسے انجام پایا ظاہر بات ہے اس کو ہم اگر توفیق خداوندی نہ کہیں اس کا حسن اور فضل نہ مانے تو ہم سے بڑا ناشکرہ کون ہو سکتا ہے جو کچھ کام ہوا محض اسی کے فضل سے اسی کے کرم سے ہوا دوسری بات اللہ کا ہم پر یہ فضل رہا کہ پہلے دن سے ہمارے ساتھ کام کرنے والی جو ٹیم اللہ کی طرف سے ہمیں فرہام ہوئی وہ ہم سے زیادہ بہوصلہ ہم سے زیادہ مخلص اور تغہدو کرنے والی اور اپنے مشن کو مشن سمجھ کر جو ہے اس میدان میں ڈٹنے والی تھی اللہ کا محض اس فضل رہا کہ میرے ساتھ میرے ساتھ کام کرنے والے میرے ساتھی میرے ارکان میرے دوست حباب جس فکر کو لے کر میں اٹھا اس کو انہوں نے پہلے دن سے سمجھا اور اسی حوصلے کے ساتھ جس حوصلے کے ساتھ میں ان کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا انہوں نے میرا ساتھ دیا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے جو ٹیم ملی وہ اعزازی طور پر کام کرنے والوں کے ملی کسی دنیا کو سامنے رکھ کر کسی لالج میں انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا میرا کام کو میرا ہاتھ نہیں بٹھایا اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کام میں بڑی برکت ہوئی جتنی کام کرنے والے ہندوستان میں میرے ساتھ ہیں دوستوں سے زائد سینٹر میں وہ سب اپنے کاموں میں مصروف ہیں ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں بڑے بڑے اداروں کے ذمہ دار ہیں میڈیکل کالیج انجینئر کالیج چلاتے ہیں لیکن سب ایک انسانیت کی ضرورت سمجھ کر میرے اس کام میں ہاتھ بٹھا رہے ہیں ان کا وہ خلوص ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کم وقت میں یہ اثرات سامنے پہنچائیں حیرت ہوتی ہے اس بات کو دیکھ کر اس بات کو دوٹ کر کے کہ آپ نے ایک روایتی انداز کو چھوڑ کر بعض جو مدارس سے فریعہ ہفتہ جو لوگ ہوتے ہیں مدارس سے آنے کے بعد ایک محدود دائرے میں اپنی سرگرمیوں کو محدود کر لیتے ہیں لیکن آپ نے اپنے کیانوس کو وسیع کیا ہے اور مختلف طبقات تک آپ پہنچے ہیں جس میں برادران وطن بھی شامل ہیں یہ آپ کے ذہن میں بات کیسے آئی مولا پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پر دین اور دنیا کی تعلیم کی تخصیم ہوتی ہے وہاں کے لوگوں کے لئے علماء کے طرف سے اس طرح کوئی کیا جانے والا کام روایت سے ہٹ کر معلوم ہوتا ہے سچی بات یہ ہے کہ دین کی کوئی تخصیم ہی نہیں اللہ کے لئے جو کام کیا جائے چاہے وہ دنیا کے لئے ہو وہ دینی کام ہے دنیا کے لئے جو کام کیا جائے چاہے دین کا کام کیوں نہ ہو وہ دنیاوی کام ہے ہمارے اسلام اور ہمارے اکابر اور ہمارے پرانے لوگوں کی تاریخ پر آپ نظر دوڑائیں گے انہوں نے اس سے زیادہ دنیاوی میدان میں کام کیا جتنا کام دنیاوی میدان میں ایکسپرٹ کہے جانے والا وہ نہیں کیا اور خاص کر میں جس مکتبہ فکر سے اور نظام تعلیم سے عبستہ ہوں یہ نظام تعلیم پہلے دن سے اس بات کا دائی اور محرق راہ کہ دین اور دنیا کے کوئی تخصیم نہیں انسانیت کے لئے ضرورت جس میدان میں آنے کی ہے علماء کو اور ہمارے امت کے ہر فرد کو اس میدان میں کام کرنا چاہیے خاص کر میری تربیت جس ماحول میں ہوئی حضرت مولانا سیدہ بولاستان علی ندیر رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں مولانا کو آپ دیکھیں گے ایک طرف آکسفورڈ میں اسلامیک سینٹر کی چیئرمن تھے دوسری طرف آل انڈیا میسیج جو ہماریٹی فورن کے فانڈر بھی تھے ایک طرف وہ جوڈان اور سیریہ کے اندر تعلیمی اداروں کے کنوینر تھے اس کے سیگریٹری تھے اسی طرح وہ ہندستان میں ایک وزیر آزم سے ملک کی ضرورت اور ملک کی صورتحال پر گفتگو کرنے کے لئے ان کو صحیح رائے دینے والے تھے شایر بات ہے کہ اس صحبت کا بھی اثر تھا اللہ کا فرل ہوا کہ اسی کی برکت سے زہر میں پہلے دن سے بات آئی کہ ایک دائی ہونے کے حیثیت سے اور دائی امت کے فرد ہونے کے حیثیت سے ہمارے مخاطب صرف اپنے تکتے کے لوگ نہ ہوں بلکہ برادران وطن ہوں انسانیت کے تمام افراد ہوں جہاں ضرورت ہم نے محسوس کی ان کی بھلائی کے لئے اس میدان کو ہم نے منتخب کیا اور دوسری بات ہم نے یہ ذہن میں رکھی جن میدانوں میں کام ہو رہا پہلے سے ان میدانوں کو نہ چھیڑا جائے جو میدان خالی ہیں وہاں پر کوشش کی جائے وہاں پر اپنے منصوبوں کو جو آزمانے کے کوشش کی جائے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اردو پر انحصار نہیں کرنا چاہتے بلکہ مختلف زبانوں میں اس کام کو انجام دنا چاہتے ہیں جہاں ظاہر بات ہے کہ جب ہم نے اس میدان میں قدم رکھا اردو سے زیادہ برادران وطن تک پہنچنے کے لئے ہم کو ان کی ریاستی زبانوں میں لٹریچر فراہم کرنے کی ڈائیلوگ کرنے کی ان سے ملنے کی ان سے گفتگو کرنے کی ان کی پروگرام رکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی آج نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اکیڈمی کی طرف سے ہندستان کی تقریباً گیارہ زبانوں میں لٹریچر تیار ہے اور گیارہ زبانوں میں ہمارے پروگرام مختلف ریاستوں میں ہوتے ہیں مثال کے طور پر زبان میں ملی عالم زبان ہے ٹیلگو زبان ہے تعمیل زبان ہے گجراتی زبان ہے بنگالی زبان ہے مراتھی زبان ہے ہندی ہے سب سے بڑھ کر کرناٹک کے ہمارے کرنری زبان ہے اس موضوع پر ہم نے الحمدللہ مختلف پروگرام کیے برادران وطن کے ساتھ جسٹیک لیول پر بھی کیے ہم نے سٹیڈ لیول پر بھی کیے سرکاری اثران کے ساتھ ہم نے ڈائلاغ رکھے گیٹ ٹوگیدر پروگرام رکھے ان تک ہم لوگ پہنچیں وہ لوگ ہمارے پاس آئے نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے ان کے غلط فہمیاں دین سے متعلق اور اپنی برادری سے متعلق دور ہی اور اس کی بڑے اچھی اثرات مرتب جو کام ایک تحریک کی کرنے کا ہوتا ہے کچھ بات سنجد کیجئے کہ کچھ کرامت کسی بات مجھے محسوس ہوئی اس کا راز کیا ہے علامہ یہ آپ کا حسن ازن ہے کہ اکیڈمی اور ادارہ ہمیں کام چند افراد کر رہے ہیں آج یورپ اور امریکہ آپ جائیں گے وہاں پر خیر میرے ساتھ تو جسبید آدمی ہے وہاں پر تنہا ایک شخص اداروں کا نہیں صدیوں کا کام کر رہا ہے اس لئے کہ زمانہ آج جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے کم وقت میں کم خرش میں ایک انسان ایک سال کا کام سو سال کے اندر جو اس کو کرنا ہوتا ہے انجام دیتا ہے اور دس ہزار آدمی کا کام ایک آدمی کرتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہم کو جو ہے سو خط لکھنے کے لیے آج سے بیس سال پہلے دو مہنے لگتے تھے آج ہم آدھے گھنٹے کے اندر دو ہزار آدمی کو خط لکھ سکتے ہم کو کسی تک پہنچنے کے لیے جانا پڑتا تھا جانے کے بعد بھی اور خرش کرنے کے بعد بھی ہم دس بیس آدمی سے پہنچ سکتے تھے آج بیٹھے بیٹھے ہم دس منٹ میں دس لاگ آدمی تک پہنچ سکتے ہیں تو نئی دنیا کی ترقی نے بھی جو ہے ہم کو یہ موقع فراہم کیا اور اسلام نے جو ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی وَعِدُّ لَهُ مَسْتَطَعَةُ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْ ہر طرح کی جو ہے آپ تیاری کیجئے جو زوگ جو مزاج جو نصیح زمانے کا ہے جائز حد تک شریعت کی حدود میں آپ کو اس کی اجازت ملتی ہے اس کو اپنائیے اور ہم اس کو اپنایا الحمدللہ انفرامشن ٹیکنالوجی کو اپنایا نئی جدید وسائل کو اپنایا وہ سب سے بڑھ کر اللہ کے توفیر تھی اور ایسی ٹیم بھی ہم کو فرام بھی جو جیسے میں نے بتایا بڑی مخلیس بحوصلہ اور حوصلہ منتی اس کی وجہ سے الحمدللہ اس کا مدت میں جیسے کہ آپ سمجھ رہے ہیں میں تو نہیں سمجھ رہا ہوں ایک کام اللہ تعالی نے انجام دیا ہے پھر یہ بھی حیرتناک بات مجھے نظر آتی مولانا کہ اتنی ساری مصرفیات کی بوجود بھی آپ نے قلم سے رابطہ رکھا کرتا سے رابطہ رکھا اور اللہ کے فضل و قرم سے آپ نے بہت سی کتاب تصنیف فرمائی ہے یہ موقع آپ نے کیسے نکالا یہ بھی بہت اللہ کا فضل ہے میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارا کوئی اپنی بڑائی اپنی خوبی کا دخل نہیں ہے تحقیق تصنیف کا میدان ایسا ہے اس کے اثرات قیامت تک رہتے ہیں اور جو بات آپ تقریر کے ذریعے کہیں نہیں سکتے ہیں تصنیف کے ذریعے اس کو آپ خوش اطلبی سے ادا کر سکتے ہیں بعض باتیں ایسی ہیں کہ اس کو آپ تقریر اور زبانی کہیں نہیں سکتے ہیں اور میں نے موضوعات پر کام کیا خاص کر نسابی موضوعات پر کام کیا میں نے اخلاقیات کے نام سے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے سیریز بنائی اسلامیات کی یوں کہ جیسے لے کر دسوی تک کی گیارہ کتابیں بنائی ہم نے مدارس کے لئے جغرافیہ کی کتابیں بنائی ہم نے مدارس کے لئے تاریخ کی کتابیں بنائی سائنس کی کتابیں ہم نے لکھی ہیں ظاہر بات ہے کہ چیزیں تقریر سے تو ہونے سکتی تھی اور امت کے ایک ضرورت کئے مردان خالی بھی تھا اس کو ہم نے ردندہ نہیں کر سکتے تھے چونکہ پہلے دن سے میرا سبجیک تھا جغرافیہ اور معاشیات اور سیاسیات میں نے مناسب سمجھا کہ آج کل کے حالات کے اعتبار سے ہمارے مدارس میں ان سب موضوعات پر کتابیں نساب میں داخل لیں گے اگر کرنا بھی چاہتے تو ان کی نفسیات کے مطابق کتابیں فراہم لیں گے ایک امت کی بہت بڑی ضرورت تھی تو حضرت محمد علیہ صاحب کی سرپرستی میں میں نے پہلے دن سے تئی کر لیا تھا ایک سال میں مجھے کوئی نہ کوئی کتاب کسی نہ کسی ایسے موضوع پر جس پر اب تک نہیں لکھی گئی لکھنی ہے نتیہ یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کی طرف سے اس میں بڑی کامیابی مل رہی ہے ہر سال کوئی نہ کی موضوع پر کتابیں آ رہی ہیں ٹرنیشنل جغرافیہ پر کتاب آئی انڈین جغرافیہ پر کتاب آئی انڈین اسٹری پر کتاب آئی اخلاقیات کی موضوع پر کتاب آئی ابھی معاشیات کی موضوع پر کتاب آ رہی ہے انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے آدمی اگر تیئے کر لے ہم سے بڑے ایسے آدمی نکلے ہیں جو ہزار گناہ انہوں نے ہم سے کم وقت میں کام کیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کم وقت میں زیادہ کام کر رہے ہیں تو ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کوئی معقول بات کہہ رہے ہیں اگر ہم چاہیں اس سے دس گناہ کام اسی وقت میں اور انجام دے سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں کہ ہم کاسی میں اپنے وقت کو استعمال کرنے سے ملون ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی کتابوں کی جو زبان ہے جو میں نے محسوس کی وہ خطیبانہ نہ ہو کر عدبی نظر آتی ہے تو یہ آپ کے عدبی جو رشحات قلم ہے اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ فطری طور پر آپ عدب کی طرف لگا رکھتے ہیں عدب کی طرف لگا رکھنا یہ اسطلعہ میں نہیں سمجھتا کہ مجھ پر جو سادقہ سکتی یہ تو آپ جیسے بڑے لوگوں پر جن کی زندگی عدب کی خدمات میں گزری ہیں لیکن میں جس ماحول میں رہتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا سمندر ہے جنگل ہے پہاڑ ہیں یہ سب ماحول فطری طور پر ایسے ہوتے ہیں عادبی نہ بھی چاہے تو عدبی رنگ میں رنگ جاتا ہے پھر جس نظام تعلیم سے میں بابستہ رہا یہ نظام تعلیم نظر اللہ علمہ کا ہمیشہ اس بات کا دائی رہا کہ عدب کو نظر انداز کر کے دعوت کے میدان میں آپ کوئی خدمت انجام نہیں جے سکتی نتیجہ یہ ہے کہ نظر اللہ علمہ اس کا دائی رہا اور سب سے بڑھ کر قرآن مگی جس کے ہم دائی ہیں جس کو پھیلانے کے لئے ہمارا مشن ہے سب سے بڑا عدب کا دنیا میں انسانیت میں نمونہ ہے حدیث شریف نمونہ ہے تو عدب کو نظر انداز کر کے عدب کا مطلب یہی ہے کہ سامنے والی کی نفسیات کے مطابق اس کی سمجھ کے مطابق آپ ایسی بات کہیں کہ اس کی سمجھ میں آ جائے اس کو زندگی بر اس کا یاد اٹھنے پر مجبور ہو جائے اسی کا نام عدب ہے عدب یہ نہیں کہ آپ ایسی باتیں کہیں جو خود آپ کے اوپر سے گزر جائیں اور سامنے والا کیا سمجھے تائر بات ہے کہ الحمدللہ اس کا بھی اثر رہا اور ہم نے اس کی کوشش کی کہ عدب کی جہے کما اس کا میعار سے نتہی اس کی اوسط میعار سے گھٹی بھی جو ہے ہماری تحریل نہ ہو لیکن مجھے میں میں محسوس کرتا ہوں کہ جس شہر سے آپ مابستہ ہیں کہ مشاہدوں کی ایک تاریخ ہے مختلف شہروں سے شورات رہے ہیں ایسے محل میں ظاہر ہے کہ اس کے اثرات کا بھی دخل ہو سکتا ہے لیکن میں یہ پوچھوں گا کہ وہاں کی جو عددی سرگرمیاں ہی ہیں اس کی وجہ سے تو کہیں ایسا نہیں کہ آپ نے اپنے رشحات کے اندر عدب کو زیادہ زود دیا ہے اس میں اس سے بھی مجھے مدد ملی اس ماحول سے بھی مدد لی بڑھکل کے فطری ماحول سے بھی عدبی اس ماحول سے بھی نظام تعلیم سے بھی اور ایک فطری طور پر جو انسانی ضرورت تھی اس سے بھی مدد ملی ان سب چیزوں نے ہمیں اس طرح کی موضوعات پر اس انداز میں لکھنے پر مجبور کیا ملنا وقت بہت کم ہے میرے پاس میں چاہ رہا تھا کہ بہت زیادہ استفادہ کروں آخر میں 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 چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو ہماری نوجوان نسل کو ایک ایسا بھرپر پیغام دیں کہ جس قطر سیباب کی طرح اس وقتات مستریب نظر آتے ہیں ہماری ملت کا ہر نوجوان مستریب ہو جائے کسی نے کسی کام کے لیے تو میں چاہوں گا کہ ایک بہترین پیغام سے آپ ہمارے ناظرین کو نوازیں عزیز صاحب میں یہ کہوں گا دنیا کے حالات کا اس وقت ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے حالات کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں شکوا بھی ہے ہندوستان میں ہمارے ساتھ کچھ ناروہ سلوک بھی ہو رہے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ سکتے ہیں اس وقت ہندوستان کے حالات جتنے اچھے ہیں دعوتی نقطہ نظر سے معاشی نقطہ نظر سے اور تعلیمی نقطہ نظر سے میں نہیں سمجھتا کہ پوری دنیا میں کسی مسلم ملک اتنے اچھے حالات ہوں گے ہمارے نوجوانوں کو اس بات کے قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہم کو ایسی فضاء ایسے ملک میں اس وقت رکھا ہے جس میں ہر طرح کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو بروکہ لانے کے لیے ہم کوئی بھی کوشش کریں گے اس کے دل اثرات پر تب ہوں گے مجھے اندازہ ہوا برادران اتن سے رابطے کے بعد یہ نفرت انگیز معاہل کی جو بات کہی جاتی ہے اس پر آپ یقین نہیں رکھتے ہیں میں نہیں بلکل یقین نہیں رکھتا آج بھی 99 فیصد نہیں 99.99 فیصد ہندوستان کے ہمارے برادرانوں تک تاثب سے خالی ہیں اگر سچا پیغام ان تک پہنچ جائے اور صحیح بات ان کو معلوم ہو جائے اور نیوٹرل ہو کر اس کی سٹیڈی کرتے ہیں تو جو ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں جس بات کا یقین ہے اور اس کا عملی تجربہ بھی ہے تو ہمارے نوجوانوں کو ہماری نئی نسل کو خواست کر اپنی برادرانے ملت کو اس اچھے اور امن ماحول سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں اس کا شکوا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ تاثب بتا جاتا ہے ہم قابل ہوں گے تو ہم اپنے قابلیت منوائیں گے پانی اپنا راستہ کہی سے بنا لیتا ہے آپ روکیں گے یہاں سے تو وہاں سے ہم قابل ہوں گے ہمارا دنیا کا تاثب برا پورا ماحول بھی ہمارے صلاحیت کو روک نہیں سکے گا اور آج ثابت کیا ہمارے نوجوانوں نے نئی نسل نے ان کے قابلیت نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اس پر امن ماحول سے آج بھی فائدہ اٹھانا چاہیے کل ایسا نہ ہو کہ اگر ہم اس کی ناقدری کریں ہمیں وہ دن دیکھنے پڑیں جو آج بہت سارے مسلم مالک میں دیکھنے کو پڑ رہے ہیں اللہ اس سے ہمارے حفاظت فرمائے اس کے قدر کرنی چاہیے تعلیمی معاشی اور سب سے پڑھ کر دعوتی میدان میں اس پر امن ماحول سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کے ہمیں کوشش کرنا چاہیے مولانا کے ان پرعظم اور عزائم کو بلند کرنے والے خیالات سے اپنے آپ کو میں بہت متحرک پاتا ہوں اور اسی احساس کے ساتھ اور انہی جذبات کے ساتھ میں مولانا کی خدمت میں حجی تشکر پیش کرتا ہوں میرے اپنی جانب سے دورزرشن کی جانب سے اور ہمارے ناظرین کی جانب سے کہ وہ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا یہاں تشریف لائے اور اپنے بیش از بیش خیالات سے استفادے کا موقع انعیت فرمایا ہے مولانا بہت بہت شکریہ